ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے اور میں ہوں آپ کی میز پان ہمیرا بلونچ آج چار شمبے کا دن نویمبر کی بیس تارک اور سال 2019 ہے ریڈیو زرنبش کی آج کی نیوز بریٹن میں شانچ چند اہم قبروں کے سرخیاں پیش خدمت ہیں کیج کے علاقے بلیدہ میں پاکستانی فورسز پر حملہ ہوا ہے جس کی ذمہ داری بی ایل ایف نے قبول کی ہے گوادر کے ایم این اے اسلم بوتانی نے چائنیز کمپنی اور ان ایل سی کے درمیان سامان کی ترسیل سے متعلق تے پائے معایدے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے جبکہ بی این پی مینگل نے پاکستانی فوج کی طرف سے بلوچستان میں عام عوام کی جدی پشتی زمینوں پر قبضے کے خلاف اتجاجی ریلی نکالی ہے پاکستان کے سابقہ وزیر آزم میاں نواز شریف علاج کے غرص سے لندن چلے گئے افغانستان میں حکانی نٹوک کے تین اہم کمانڈروں کی رہائی کے بدلے دو غیر ملکی پریسپلوں کی رہائی عمل میں آئی ہے ان خبروں کے ساتھ ساتھ دیگر عالمی اور علاقائی خبریں نیوز بلٹن میں شامل ہیں آپ خبروں کی تفصیل پیش کریں گی سارین بلوچ بلوچستان کے علاقے کیچ میں مسلح افراد نے پاکستانی فوج کے گشتی ٹیم پر حملہ کیا ہے جس کے نتیجے میں قابض فوج کو جانی نقصانات اٹھانے پڑے ہیں فوجی اہلکاروں پر حملہ کیچ کے علاقے بلیدہ میں جہانی آپ کے مقام پر کیا گیا ہے جہاں فوج اہلکار پیدل گشت کر رہے تھے حملہ آور فرار ہو گئے ہیں حملے میں حلاق اہلکاروں میں سے ایک شناخت محمد سلیم لاشاری ولد آزم لاشاری کے نام سے ہوئی ہے جس کا تعلق دیرغازی خان کے علاقے واہوا کے نواہی بستی مسلم آباد سے ہے دوسری طرف بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہران بلوچ نے بلیدہ میں پاکستانی فوج پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ کیچ کے علاقے بلیدہ میں جہانی آپ کے مقام پر بیالف کے سرمچاروں نے پاکستانی فوج کے پیدل گشتی ٹیم کو بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا جس سے چار فوجی اہلکار موقع پر حلاق ہوئے جبکہ دیگر پانچ شدید زخمی ہوئے ہیں گزشتہ ماہ رمضان میں کراچی سے خوزدار آتے ہوئے لس بیلہ ہوتل سے پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والا منیر احمد بلوچ تحال بازے اب نہ ہو سکے ہیں منیر احمد بلوچ کا بنیادی تعلق خوزدار کے علاقے کوشک سے ہے اور وہ کراچی میں کسی مدرسے میں زیر تعلیم تھا گوادر سے منتخب روکنی قومی اسمبلی محمد اسلم بھوتانی نے گوادر بندرگاہ پر چینی کمپنی اور انیل سی نیشنل لوجسٹک سیل کے درمیان گوادر بندرگاہ سے مال برداری معایدے پر سخت تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس معایدے سے بلوچستان کے ٹرانسپورٹرز کے ساتھ بہت بڑی نائنصافی ہو رہی ہے جس پر ہم ہر فورم اور پارلیمنٹ میں احتجاج کریں گے ایمن نے اسلم بھوتانی نے کہا کہ جب گوادر بندرگاہ تعمیر ہوئی تو اس وقت انتظامیاں اور حکومت پاکستان نے یہ وعدہ کیا تھا بندرگاہ سے جو بھی مال برداری اندرون ملک ہوگی اس کا 35 فیصد بلوچستان کے ٹرانسپورٹر کو دیا جائے گا بلوچستان نیشنل پارٹی کے زیر احتمام نصیر آباد ڈیرہ مراد جمالی کوئٹا نوشکی گوادر اور بلوچستان کے دیگر علاقوں میں پاکستانی فوج کے ہاتھوں بلوچوں کی جدی پشتی قبائلی ارازیات پر قبضہ جمعنے کے خلاف ایک ریلی نکالی گئی ریلی کی قیادت بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی قائم کام صدر ملک عبدالولی کا کرنے کی جس میں پارٹی کے مرکزی اور ظلعی قائدین شامل تھے ریلی کی شرکہ نے اپنے مطالبات کے پلائی کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے اور زمینوں پر قبضہ جمعنے کے خلاف حکومتی پالیسیوں پر نارے بازی کرتے رہے احتجاج سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کے کہنا تھا کہ ایک سوچ سمجھے منصوبے کے تحت بلوچستان کے قبائل کو اپنے جدی پشتی ارازیات سے بے دخل کرنے کے لیے منصوبہ بندی اور سازشوں کو فراغ دیا جا رہا ہے جو کہ ہمیں کسی بھی صورت میں قبول نہیں ہے یہ سرزمین کسی نے ہمیں تحفے کے طور پر نہیں دیا ہے بلکہ ہمارے آبا اجداد کے طویل قربانیوں اور جد جہد کے بعد حاصل کرنے کے بعد ہمارے حوالے کیا ہے اور اس کی حفاظت کرنا ہمارا قومی ذمہ داری ہے کوئٹا سے ایک شخص کی کچھ دن پرانی لاش برامد ہوئی ہے لاش نحسار کے قریب ملی جس کو شناخت کے لیے سیول اسپتال منتقل کیا گیا جہاں اس کی شناخت احمد زیاب ولد نوید خلجی سکنہ نوہ کلی کے نام سے ہوئی ہے پنجگور کے علاقے خدابادان میں نام علم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہوا ہے کوئٹا میں سلیم کمپلیکس کے ساتھ منسلک ایک فلیٹ میں گیس لیکیج کی وجہ سے دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایک نوجوان جھلس گیا ہے گوادر سے کراچی جاتے ہوئے وندر کے قریب الحنیف کوچ اور ایک ٹرک میں تصادم میں ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے پاکستان میں پنجاب کے ظلہ پاکستن کی تحصیل عارف والا کے قریب ایک ٹریفک حادثے میں نو افراد ہلاک اور نو زخمی ہو گئے ہیں پنجاب ہی میں مزفر گھر میں پیش آنے والے ایک روڈ حادثے میں پانچ افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ بندبست پاکستان سندھ میں گھوٹکی کے قریب ایم فائف موٹر وی پر تیز رفتار بس الٹنے سے آگ لگ گئی ہے جس کے نتیجے میں تین خواتین ہلاک اور بچی سمیں دس افراد زخمی ہو گئے ہیں زخمیوں میں سے دو افراد کی حالت تشویشناک ہے پاکستان کی سابق وزیراعظم اور مسلم لگنون کے قائد نواز شریف عدالت سے اجازت ملنے کے بعد منگل کو علاج کی غر سے برطانیہ روانہ ہو گئے ہیں سابق وزیراعظم براستہ دوہا لندن پہنچ گئے ہیں اس دوران مسلم لگنون کی صدر اور نواز شریف کے بھائی شہباز شریف ان کے ذاتی مالج ڈاکٹر ادنان اور دو ملازمین بھی اس سفر میں ان کے ہمراہ تھے پاکستان سپریم کورٹ کے جج جسٹس عمر ایتا بندیال نے کہا ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ بطور جج کرپشن کا کوئی الزام نہیں لیکن جج صاحب کی اہلیہ پر اساس ظاہر کرنا لازم تھے واضح رہے سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کی کاروائی کل ادم قرار دینے سے متعلق دائر درخواستم پر جسٹس عمر ایتا بندیال کی سربراہی میں فل کورٹ نے کل سمات کی تھی افغانستان میں قید انیس حکانی سمیت حکانی نیٹورک کے تین اہم کمانڈروں کو دو غیر ملکی پروفیسروں کے بدلے میں رہا کر دیا گیا ہے جس کے بعد طالبان کے قید میں امریکی یونیورسٹی کے پروفیسروں کو بھی طالبان نے رہا کیا ہے جنہیں امریکی ہیلیکپٹر کے ذریعے افغانستان کے صوبے زابل سے روانے کیا گیا ہے طالبان نے دونوں غیر ملکیوں کو سن دوہزار سولہ میں کابل میں اغوا کیا تھا کشمیر کے لداخ علاقے میں برفانی تودہ گرنے سے چار بھارتی فوجی اور دو پورٹر ہلاک ہو گئے ہیں کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق لداخ ریجن میں سیاچن گلی شیئرز پر ڈوگرہ ریجمنٹ کے چھے فوجی دو پورٹروں کے ہمرا گشت کر رہے تھے جب ایک برفانی تودہ ان پر آ گرا جس سے فوجی اور پورٹر تودے تلے زندہ تب گئے جس میں سے دو کو بچا لیا گیا ہے بھارت کی حکمران جماعیت بی جے پی کی جانب سے بھارت کے مشہور و معروف شہر آگرا کے نام کو تبدیل کرنے کی تیاری شروع کر دی گئی ہے اطلاعات کے مطابق اتر پردیش کے وزیرالہ یوگی ادتیانات آگرا کا نام تبدیل کرنے کی تیاری کر رہے ہیں آگرا کا نام تبدیل کر کے اگروان رکھا جائے گا اس سلسلے میں انہوں نے امبیٹکر یونیورسٹی کے تاریخ دانوں کو بھی اس سے متعلق سفارشات مرتب کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا ہے اقوام متحدہ کے تحت جہوری توانائی کے عالمی ادارے آئی اے ای اے نے اپنی نئے رپورٹ میں ایران کی جانب سے چھے عالمی طاقتوں کے ساتھ تیشدہ جہوری سمجھوتی کی ایک اور خلاورزی کا انکشاف کیا ہے اور کہا ہے کہ اس نے ایک سو تیس میٹرک ٹن بھاری پن جمع کر لیا ہے اس کو ایران کی تیار کردہ ری ایکٹر میں استعمال کیا گیا ہے ویانہ میں قائم آئی اے اے نے رکن ممالک کو پیش کی گئی اپنی اس نئے رپورٹ میں بتایا ہے ایران نے سولہ نومبر سن دوہزار انیس کو ایجنسی کو متعلق کیا تھا کہ اس کا بھاری پن کا زخیرہ ایک سو تیس میٹرک ٹن سے بڑھ گیا ہے ایران میں غربت بے روزگاری اور مہنگائی کے خلاف عوام سراپا احتجاج ہے دوسری طرف ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ اے کی دولت کے نئے آداد شمار سامنے آئے ہیں اور انکشاف ہوا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر کے کل اساسیں ایران کے کل کرزوں کا دگنا اور کل برامداد کے حجم سے کئی زیادہ ہے اور کل اساسوں کی حجم دو سو ارب ڈالر ہے جرمنی نے ایران پر زور دیا ہے کہ وہ قانونی مظاہروں کا احترام کرے اور پیٹرول کی قیمت میں اضافے کے خلاف احتجاج کرنے والے مظاہرین کے ساتھ مذاکرات کرے جرمن چانسلر انگیلا میرکل کی خاتون ترجمان الرائک ڈیمر کا سوموار کو ایک بیان میں کہنا تھا کہ لوگ جب دلیری کے ساتھ اپنے معاشی اور سیاسی تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں تو ہمیں ان کی جائز حق کو تسلیم کرنا چاہیے جیسا کہ اس وقت ایران میں ہو رہا ہے امریکہ نے فلسطین میں قائم یہودی بستیوں کو قانونی حیثیت کا حامل تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے اس حوالے سے امریکی وزیر خارج مائک پومپیو کا کہنا تھا کہ ان کا ملک اسرائیلی بستیوں کو بین الاقوامی قانون کے ساتھ متصادم شمار نہیں کرتا کیونکہ مغربی کنارے میں اسرائیل کے جانب سے شہری بستیوں کا قیام اپنے طور پر بین الاقوامی قانون کی مخالفت نہیں ہے دوسری طرف اقوام متحدہ کے انسان حقوق کی دفتر نے اپنے اس دیرینہ موقف کا آدھا کیا ہے کہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کی قائم کردہ یہودی بستیاں غیر قانونی ہیں اور یہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تعمیر کی گئی ہیں اقوام متحدہ نے ان یہودی بستیوں کے بارے میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے نظر سانی شدہ موقف کو مسترد کر دیا ہے امریکی ویب سائٹ ڈی انٹرسیپٹ نے ایرانی انٹیلیجنس کے خفیہ دستاویزات کے حوالے سے بتایا ہے کہ ایرانی پاسداران انقلاب اور مذہبی سیاسی جماعت اخوان المسلمین ترکی میں سعودی عرب کے خلاف منصوبہ بندی کرتے رہے ہیں امریکی نیوز ویب سائٹ نے سعودی عرب کے خلاف کاروائی کے لیے ایرانی پاسداران انقلاب اور اخوان المسلمین کے مابین ہونے والے اجلاس کی میزبانی کے بارے میں معلومات شائع کی ہے ایرانی انٹیلیجنس اداروں کی تیار کردہ خفیہ دستاویزات کے مطابق سن 2014 کو ترکی میں ایرانی پاسداران انقلاب اور اخوان المسلمین کے لیڈروں پر مشتمل ایک اجلاس ہوا جس میں سعودی عرب کو کمزور کرنے کے لیے یمن کی سرزمین کو استعمال کرنے اور دیگر آپشن پر غور کیا تھا لیبیا کے دار الحکومت ترابلس میں سوموار کے روز بسکر تیار کرنے والی ایک فیکٹری پر فضائی حملے میں سات مزدور حلاق اور پندرہ زخمی ہو گئے ہیں لیبیا کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ حلاق شدگان میں پانچ غیر ملکی اور دو مقامی شہری ہیں تاہم فوری طور پر یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ یہ فضائی حملہ کس نے کیا ہے دوسری طرف خلیفہ ہفتر کی فوج نے منگل کو بتایا ہے کہ ترکی کا ایک بحری جہاز فوجی ساز سامان اور بکتر بندگاڑیاں لے کر وفاق کی حکومت کے زیر کنٹرول شہر مسراتہ کی بندرگاہ پہنچا تھا جن پر لیبیا کی فوج کی تیاروں نے حملہ کر کے ان بکتر بندگاڑیوں کے ملک دشمن کاروائیوں میں استعمال میں آنے سے پہلے ہی تباہ کر دیا ہے اسرائیلی فوج نے شام کے علاقے الکنیترہ کے اوپر اسرائیل کی طرف فائر کیے گئے چار راکٹوں کو فضاء میں تباہ کر دیا ہے اس دوران مقبوضہ گولان اور بالائی الجلیل میں یہودی بستیوں میں خطرے کے سائرن بجائے گئے تھے واضح رہے مذکورہ راکٹوں کو اسرائیلی فوج کے دفاعی نظام آئرن ٹوم کے ذریعے تباہ کیا گیا ہے یمن کے حوسی باغیوں نے بحر احمر کے جنوب میں ایک چھوٹے جہاز رابختین کو اغوا کر لیا ہے عرب اتحاد کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے سوموار کو ایک بیان میں کہا ہے کہ دو کشتیوں پر سوار مسلح حوسی جنگجیوں نے اس جہاز کو ہائی جیک کیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ اس بحری جہاز کے ساتھ ایک ڈرلنگ ریگ بندی ہوئی تھی اور وہ اسے لا رہا تھا یہ جہاز جنوبی کوریا کی ایک کمپنی کا ملکیتی بتایا گیا ہے مصر کو روس سے لڑا کا جیر تیاروں کی خریداری پر امریکہ نے متنبہ کیا ہے کہ ایسی صورت میں اسے پابندیوں کے خطرے کا سامنا ہو سکتا ہے اور وہ مستقبل میں امریکہ سے فوجی آلات بھی خرید نہیں سکے گا یہ بات امریکی محکمہ خارجہ کے اسسٹنٹ سیکریٹری برائے سیاسی اور عسکری امور آر کلار کوپر نے دبائی میں منقضہ ائر شو کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی ہے انہوں نے کہا کہ مصر ان خطرات سے آگاہ ہے یہ تیسارین بلوچ آج کی نیوز بلیٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے ریڈیو زرنبش کی روزان کی نیوز بلیٹن کے ساتھ ساکھ آپ ہمارے تمام نشریات ہمارے ویب سائٹ www.zrnbisch.com کے علاوہ زرنبش کی فیس بک پیچ اور یوٹیوب چینل پر بھی سن سکتے ہیں شکریہ موسیقی